اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا ہوسٹ عسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سلٹریک یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح ہم کسٹم ٹول بار کریٹ کرتے ہیں اپنی انڈرویڈ اپلیکیشن کے لئے اور اس کسٹم ٹول بار میں ہم دیکھیں گے کس طرح ہم ٹیکس کے ساتھ ایمیج کو بھی یوز کرتے ہیں جو ہمارے ایکشن بار میں ٹول بار میں ایز آئیکن جو وہ یوز ہوگی اور ہم سرکولر ایمیج کو یوز کریں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر بھی پرس کر دیں داکہ آپ کو ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکشنز ملتی رہے ہیں سو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارے ٹیٹوریل سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے انڈرویڈ پرجٹ کو اوپن کرنا ہے جس میں آپ اپنے کسٹم ٹول بار کو کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس جاوہ فائل ہے اپنے ایکٹیویٹی کی اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر مین لیاؤڈ میں جاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک کسٹم ٹول بار ہے تو میں یہ چاہتا ہوں میں اس کو ریموو کر کے اپنا کسٹم ٹول بار کریئٹ کروں جس میں میں سرکولر ایمیج یوز کروں اس کے ساتھ ٹیکس یوز کروں اور ہم دیکھیں گے کہ فردر اس کے کیا کیا ہم جو وہ پرفارم کر سکتے ہیں سٹیپس تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ کو ایک ریسورس ڈریکٹری کے لیے نظر آرہے ہیں ویلیوز کی تو اس میں آپ نے جانا ہے سٹائل ٹور ایکزیمل میں اور یہاں پر ہم اپنے ایکشن بار کو ریموو کریں گے تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں نو ایکشن بار اگر ہم میں لیاؤٹ میں جا کے آپ کو دیکھاؤں تو میرے پاس یہاں پر ایکشن بار یہاں سے ریموو ہو چکا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ادھر کسٹم ٹول بار کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا کریں گے لیاؤٹ کے اوپر رائٹ کلیک یہاں پر لیاؤٹ ریسورس فائل اور ہم یہاں پر نیم انٹر کرتے ہیں کسٹم ٹول بار تو ہم اوکے کریں گے تو ہماری فائل یہاں پر کریٹ ہو جائے گی اس کے پاس ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ٹول بار کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے اس کنسٹرینٹ لیاؤٹ کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اس کو ریموو کر کے بھی یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ٹول بار ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اس کی ویڈ اور ہائٹ کو دیکھتے ہیں ویڈ ہمارے پاس یہی رہے گی لیکن ہم اس کی ہائٹ کو چینج کریں گے ہائٹ ہم یہاں پر وہ رکھیں گے جو ہمارے ایکشن بار کی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر لکھتے ہیں attr slash action bar size ٹھیک ہے یہاں پر action bar size تو وہ ہمارے پاس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں action bar کے size کا یہاں پر ہو چکا ہے تو اس کے بعد ہم یہاں پر background بھی select کر لیتا ہیں background ہم for example یہاں سے رکھتے ہیں color primary اور یہاں سے اب ہم نے اس کی theme کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر کیا لکھتے ہیں pop up theme اور یہاں سے اب ہم نے لکھنا ہے style ٹھیک ہے یہاں پر app theme بھی use کر سکتے ہیں اگر app theme use نہیں کرتے تو یہاں پر آپ ایک اس کا اور part ہے pop up یہاں سے ہم use کر لیتے ہیں overlay کو تو یہ ہمارے پاس tool bar create ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پر کیا کرنا ہے circular image use کرنی ہے جو آپ کو یہاں پر tool bar پر نظر آئے تو اس کے لیے ہم circular image کی library کو use کرتے ہیں تو link میں نے description میں provide کر لیا آپ simple use کو open کریں تو یہاں پر اس کی implementation simple ہے آپ اس link کو copy کریں اس کی library کو dependencies میں آپ simple جائیں build.gradle میں اور یہاں پر آپ کیا کریں اس کو paste کر دیں اور یہاں سے sync نہ ہو کریں گے تو یہ circular library آپ کے project میں add ہو جائے گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم اسے use کرتے ہیں circular library کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر error آ چکا ہے وہ error basically کیا ہے source custom tool bar کے اندر یہاں پر ہمارے پاس error آ گئے اس میں ٹھیک ہے تو یہ basically کیا کہہ رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس note found ٹھیک ہے اب ہم اس کو check کر لیتے ہیں کہ یہ note found کیوں آیا ہمارے spelling تو ٹھیک تھے یہ اب ہم check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس slash app theme اور pop up اچھا یہاں پر اگر آپ آپ کا pop up نہیں کام کر رہا تو آپ simply اس کو remove کر کے app theme بھی use کر سکتے ہیں تو اگر ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے run نہیں کرتے ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں سے rebuild کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا error job وہ resolve ہوئے کے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں پر جتنے بھی errors تھے وہ یہاں سے resolve ہو چکے ہیں آپ simply app theme use کریں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے circular image کو use کرنا ہے یہاں پر تو اگر میں documentation میں جاؤں تو مجھے یہاں پر اس نے given کیا سارے attributes کو تو میں یہاں سے simply اس کو کیا کرتا ہوں copy اور یہاں پر paste کرتا ہوں تو paste کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو یہاں سے remove کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے id یہی رہ جائے profile image اور جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اگر میں آپ کو یہاں پر دیکھوں میرے پاس یہ source کے اندر یہ file نہیں پڑی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جو file آپ یہاں پر toolbar پر create کرنا چاہتے ہیں جو use کرنا چاہتے ہیں اسے copy کریں اور اپنے drawble کے اندر simply اسے کیا کر دیں یہاں پر paste کر دیں تو اب ہم کیا کریں گے یہاں سے میں اس کو drawble کے اندر paste کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے ok تو اب میں اس کی جگہ use کرتا ہوں logo کو تو وہ مجھے یہاں پر دیکھیں top پر نظر آ چکا ہے لیکن اس کی میں نے جو height تھی وہ یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ use کی ہے تو میں اسے اگر match parent بھی use کروں تو میرے پاس وہاں پر وہ adjust ہو کر ہی آئے گا تو اس کی width کی آپ نے جو وہ tension نہیں لینی اگر یہاں پر آپ wrap content use کرتے ہیں تو وہ پورا یہاں پر پھیل جائے گا ٹھیک ہے آپ اگر یہاں پر ہم text view use کرنا ہے اور آپ sections بنانا چاہتے ہیں تو آپ simply یہاں پر use کر لیں آہ for example ہم یہاں پر use کر لیتا ہے اس کا width ہی ہم یہاں پر آہ use کر لیتا ہے for example ہم یہاں پر رکھ دیتا ہے آہ 80 dp تو میرے پاس یہاں پر image آ چکی ہے تو اس کے بعد ہم نے یہاں پر use کرنا ہے text view تو text view کے لیے میں یہاں پر لکھوں گا text view اس کی width میں کر دیتا ہوں fill parent height میں سی کر دیتا ہوں match parent اور اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس کو id دینی ہے id یہ دینی ہے کہ میں یہاں پر رکھ لیتا ہوں my title tool bar میں نے ڈس کو دے دی ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پر کوئی certain text بھی رکھنا ہے تو یہ text basically آپ کیا کریں گے آپ کوئی بھی یہاں پر جو یہاں پر set کر رہے ہیں وہ app کا جو یہاں پر اگر strings میں دیکھیں تو آپ اپنی app کا name بھی یہاں پر use کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ یہاں پر کیا لکھیں گے text ٹھیک ہے یہاں پر add the string of یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا نام میرے پاس آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جو text size وہ ہم change کریں گے یہاں سے اب اس کا جو یہ text size وہ بیسکلی میرے پاس وہ ہوگا جو میرے پاس actual میں جو action bar کا size ہوتا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا reference دینا پڑے گا styles کا تو میرے پاس automatically add ہو جے گا لیکن میں اس text size کو use نہیں کروں گا تو میں یہاں پر کیا use کروں گا یہاں پر میں use کروں گا style ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس set ہو چکے اب آپ نے کیا غیرنا ہے اس کے جو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس یہاں تو size نہیں آرہا لیکن جب ہم run کریں گے تو ہمارے پاس یہاں پر automatically اس کا style ہے وہ یہاں پر آ جائے گا automatically adjust ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کی gravity کو بھی set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے gravity ہم یہاں پر use کر دیتے ہیں جی یہاں پر central vertical تو وہ میرے پاس یہاں پر آ چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہمارے پاس image بھی آ گئی اور text بھی آ گیا تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اپنی main activity کی طرف ٹھیک ہے main activity میں اب ہم simply یہاں پر declare کریں گے toolbar ٹھیک ہے toolbar کا یہاں پر object declare کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہاں پر ہم اس toolbar کو initialize کریں گے وہ کیسے اب ہم نے یہاں پر لکھنا ہے toolbar equal to یہاں پر اس کے اندر ہم pass کریں گے toolbar اور یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گی find view by id اس کے پار ہمارے پاس آ جائے گی r.id door یہاں پر my title toolbar یہ میرے پاس آ چکا ہے اب یہ my title toolbar اس کی id نہیں ہے اگر آپ نے اس کی id دینی ہے تو ہم جائیں گے یہاں پر toolbar میں اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ فائل ہم نے create کی تھی لیکن اس main کے اندر ہم نے include نہیں کیا تو اس include کرنے لئے آپ لکھیں کہ include اور یہاں پر layout layout آپ کر دیں custom toolbar تو وہ میرے پاس جب میں add کی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے میرے پاس آ چکی ہے اب اس ki id کو ہم یہاں سے access بھی کر سکتے ہیں تو اس ki jo hem نے id یہاں پر دی تھی وہ کوئی بھی نہیں دی تو id دینے کے لئے ہم یہاں پر لکھیں add the rate of id or toolbar custom یہ id ہم پاس کر دی ہے یہاں پر لکھتے ہیں for example toolbar custom ٹھیک ہے تو میرے پاس یہاں پر toolbar create ہو چکے ہے اب یہ کیا کہ class آپ نے کیا کرنے اس کو work کرے گا android lollipop سی اوپر work کرے گا ٹھیک ہے یہ version اس کو لازمی جو چاہی ہوگا تو اب یہاں پر اپی آئی کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پر error resolve ہو چکے ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ اس toolbar کو set کر نا ہے تو set support action bar اور اس کے اندر object ہے tool bar وہ ہم یہاں پر پاس کر دیتے ہیں یہ ہماری یہاں پر دیکھ کریں گے یہاں پر اس کے tool bar کے version ہے وہ ہم یہاں پر use کریں گے v7 تو اس کے لئے ہم import کو remove کرتے ہیں تو error جب ہم import کر رہے ہوں گے تو ہم اس کی version 7 ہے اس سے ہم یہاں use کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہے support v7 widget toolbar وہ ہمارا custom toolbar ہمیں show ہو رہے اور title اور image add کی تھی وہ کس طرح look provide کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری application run ہو چکی اور میرا image view تھا میرا logo تھا وہ مجھے یہاں پر show ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ text تھا یہ text size جو ہے اب اس کو کیا کرتے ہیں یہاں پر کچھ customize کرتے ہیں کسٹمائز کیس طرح اب ہم جائیں گے اپنے custom toolbar اور یہاں پر اس کے اندر image view کے اندر padding use کریں گے تو اس padding use 5 dp ٹھیک 5 dp ھیک کا یہاں پر اس text color ہے اس change کرتے ٹ ہے اب ہم کیا کرتے اگین اپنی application کو run کرتے اور چیک کرتے ہیں کیس طرح ہمارے custom toolbar کو ہم style کرتے اور اس طرح ہم اس text color کو change کرتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری application run ہو چکی ہے ہمارا text color تھا وہ change ہو چکی اور image بھی یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر adjust ہو چکی ہے اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں اپنے custom toolbar کو create کر سکتے اس title کو orientation کو change alignment set کر سکتے ہیں یہاں circular image use کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ custom toolbar کو اپنی android application میں use کرتے ہیں یہ آج ہمارا اللہ حافظ